اسلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم ٹو میرا اردو ٹیوب چینل کرکٹ ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کرکٹرز ہیں میدان میں جب آتے ہیں تو وہ جو کٹ پہنے ہوتے ہیں اس کے اوپر ان کے نام بھی لکھے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے کچھ مخصوص نمبر بھی اس پر پرنٹ ہوئے پہ ہوتے ہیں تو ان نمبر کا بسکلی کیا مطلب ہے وہ نمبر کیوں لٹ کی جاتے ہیں اس بارے میں یہ ویڈیو ہے یہ مختلف نمبر جو ہیں یہ کون لٹ کرتا ہے یا یہ خود رہ لیتے ہیں نمبر تو اس بارے میں بتاؤں گا آپ کو تو دوستوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے گفہ پھر کہ اگر آپ میرے چینل پر ابھی بھی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر دیکھلک کیجئے تاکہ آپ کو مستقبل مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن دھی وقت پر ملتا رہے دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ کا آغاز ٹیسٹ میچس سے ہوا اور ابتتہ میں تمام جو کھلاڑی ہوتے تھے وہ وائٹ کلر کی کٹ پہنتے تھے جس پر کوئی نمبر یا نام نہیں لکھا ہوتا تھا اور یہ دور تقریباً ایک صدی تک رہا لیکن اس کے بعد جب ون ڈے کرکٹ شروع ہوئی تو کھلاڑیوں کی کٹ بھی کلر فل ہو گئی اور پھر بہت سے ایسے کھلاڑی اپنے نمبر سے بھی پہچانے گئے اور مشہور بھی ہوئے جیسا کہ شاہد آفریدی اور ٹنڈولکر جو دس نمبر کی مشہور شرٹ پہنتے تھے اور اس کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کی ہرشل گیوز وہ دو سفر والی ٹی شرٹ پہنتے تھے ریکی پانٹنگ جو آسٹریلیا کے تھے وہ ہمیشہ چودہ نمبر کی شرٹ پہنتے تھے اور آج کل ساتھ نمبر کی شرٹ دھونی کے نام سے پہچانی جاتی ہے تو دوستو آئی سی سی نے اوفیشلی سب سے پہلے نائنٹین نائنٹین نائن کے ورلڈ کپ میں شرٹ پر نمبرنگ پرنٹ کرنا شروع کی اور ہر ٹیم کے کھلاڑیوں کو ترطیب کے ساتھ نمبرز الارٹ کیے گئے جیسے کہ کیپٹن کو ایک نمبر دیا گیا وائز کیپٹن کو دو نمبر دیا گیا اور باقی کے جو کھلاڑی تھے ان کو ان کی سینئولٹی کے ساتھ سے نمبر الارٹ کیے گئے جو جتنا سینئر تھا اس کو چھوٹا نمبر دیا گیا اور جو جتنا ینگ تھا یا نیو کمر تھا اس کو بڑے نمبر سے الارٹ کیے گئے تو بہت سے کرکٹ لورز ہی سمجھتے ہیں کہ یہ نمبر شاید ٹیم منجمنٹ جاری کرتی ہے لیکن آج کل ایسا ہے کہ یہ اس کا کوئی کوچ کو یا ٹیم کی کیپٹن کو یا ٹیم منجمنٹ کو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے انہوں نے یہ چیز جو ہے یہ رائٹ جو ہے وہ دے دی ہیں اس خود کھلاڑیوں کو یہ کھلاڑی اپنی مرضی سے کوئی نمبر چوس کر سکتے ہیں اور وہ اپنی شرٹ پر وہ پرنٹ کروا سکتے ہیں اپیشلی لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ وہ نمبر پہلے کسی کھلاڑی کو لوٹ نہ ہوا ہو یعنی ایک ہی نمبر کی دو ٹی شرٹس نہ بنی ہی ہو اور اب یہ کھلاڑی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کونسا نمبر منتقب کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی ذاتی سوچ بھی ہوتی ہے یا دوہم پرستی بھی ہوتی ہے کچھ لوگ نمبر کے حوالے سے محتاط ہوتے ہیں ان کو اس میں کوئی گوڑ لگ یا بیڈ لگ بھی نظر آتی ہے تو اس کے ساتھ سے بھی وہ چوس کرتے ہیں نمبر یا اپنے کسی پیر کے کہنے کے اوپر بھی وہ نمبر چوس کرتے ہیں لیکن بہرحال اس کے ایک مثال یہ بھی ہے کہ جیسے عمر اکمل ہیں انہوں نے وہ پہلے نائنٹی سکس نمبر کی جو شرٹس تھی وہ پہنتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے ان کی پرفارمنس خراب ہوئی تو انہوں نے تین نمبر کی شرٹس جائے وہ پہننا شروع کر دی لیکن اس کے بعد بھی کوئی اتنا فرق نہیں پڑا اور وہ ٹیم سے باہر ہی ہو گئے دوستو ریسنٹلی ٹیسٹ میچز کے اندر بھی اب یہ ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے جو ابھی ایشیس سیریز ہو رہی ہے آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان 2019 میں تو اس سیریز میں بھی جو کٹس دی گئی ہیں اگرچہ کہ وہ وائٹ کٹس ہیں جو کہ ٹیسٹ میچز کی ہوتی ہیں لیکن اس میں بھی اب واضح طور پر نام اور نمبرز کلانیوں کے پرنٹ کر دیے گئے ہیں تو اب یہ ٹرینڈ بھی پہتہی سے چل رہا ہے تو اب ہم جب بھی دیکھیں گے چاہو ٹی ٹوینٹی ہو ونڈے کرکٹ ہو یا ٹیسٹ کرکٹ ہو تو اس میں ہمیں اب ہر کھلاڑی کی شٹ کے اوپر اس کے نمبرز اور دونوں ہی نظر آئیں گے تو دوستو یہ نمبرز ہیں وہ کھلاڑی کے اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کونسا نمبر رکھنا چاہتے ہیں بس وہ نمبر کسی اور کے پاس نہ ہو تو دوستو یہ تھی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اپنے کمنٹس آگر کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے دوبارہ کسی اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ